تو یہ مجھے ایک بات بتایا آپ لوگ کے نظر میں فٹنس انڈسٹری ہمارا پاکستان کی فٹنس انڈسٹری کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اسپیشلی نوٹریشن کے معاملات میں باقی چیزیں تو اس پوڈکاست کا حصہ نہیں ہیں لیکن نوٹریشنل معاملات میں ہمارے فٹنس انڈسٹری کیا ایک تو ہم نے ایک زیادہ دی دی کہ جو فٹنس فوڈ والے ہیں وہ نوٹریشنل ایڈوکیشن صحیح طرح دے نہیں پاتے ایک سرٹن کیاڈری بولتے ہیں کیاڈری بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کیا کیا پرولمز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے فٹنس انڈسٹری میں سوری سوری آپ کی باتے ہیں شور 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 میں نے جب نوٹریشن کوچ کا کورس کرنا تھا میں چھوٹی سی ایکزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ کو لوگوں کو اندازہ ہو جب مجھے نوٹریشن کوچنگ کا کورس کرنا تھا تو میں نے سرچ کیا کہ پاکستان میں کیا سین ہے کہاں پر ہوتا ہے تو وڈ آئی فاؤنڈ کہ کراچی میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر آپ نوٹریشن بڑھ سکتے ہیں کراچی انورسٹی کے اندر نوٹریشن کو نوٹریشن کی ایڈیوکیشن تو ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے آپ بیسیکلی پانچ سال کی جو ڈگری آپ کوئی نوٹریشن کی جاتے ہو وہ الگ ہے ہم تو بات کرنا ہے اگر کسی کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوئی ایک سال پر لیپنے پڑھنا ہوئے ڈبلوما کرنا تو اس طرح ہی کوئی ایڈیوکیشن نہیں دی جائے تھی میں نے بہت سایی ایڈیوکیشن جو نہیں کی کی بہت سکتا ہے ہماری کوچز کی بات ہے سوہی ہے ان سب کو بھی اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کریں گے وہ اپنے آپ کو کلان کو کلانت کی بات کریں گے اس طرح کوارسے ہماری فٹنس انڈسری کو انڈیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کے جن میں ایکچولی نولیج ہو ٹھیک ہے اور جو کہ بقاعدہ اس چیز پر اِشکر کر رہے ہیں اپنے کوارچز کو اور وہ آگے امزید اجگر کر رہے ہیں اگر کوئی فٹنس انڈسری میں کوئی ایک ورکشاپ ہے کہ ڈیرہ گھنٹے کی دو گھنٹے کی تو اس میں تو بھائی میں بولتا ہوں کہ اگر ایک دو دن کی بھی کوئی ورکشاپ کر دیا ہمارے ہاں شورٹ کٹ پڑھا دیا پچھر کھچھ والی نورتیشنٹس بن گیا بھائی تو وہ علا سین ہمارے ہاں انڈسٹری میں کام ہو رہے لیکن اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا تو اس بیسکلی جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں یہ سمجھا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جم کے اندر بندہ آتا ہے دو گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے ایک سرٹیفکیٹ پکڑاتا ہے اور جس بندے نے سرٹیفکیٹ پکڑا ہوتا ہے وہ تصویر کھیچواتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نورتیشنٹس لگو محبوری ٹکڑاتا ہے اور نہ اس کی کوئی تیسنگ کریکڈئیلیہ یاک تو پروگرامنگ کا پروسس ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ڈیولپنٹ ہے نہ کوئی اس کی اوپر کوئی مدلکی کوئی سٹرکچر پروگرامنگ نہیں ہے بندہ جو پڑھا رہا ہے اس کا بھی آپ کو نہیں پتا جو بندہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں ہے اسی بھی بڈی نہیں ہے آپ کی بھلکو جب آتے ہیں اسی بھی بڈی نہیں ہے جو ٹھیکنڈ بیلنس رکھے اس چیز کے اوپر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ہر تین مہینے میں چاہے میں چاہے میں ایک کورس لانچھونا چاہیے جو گھرنا چاہیے اور پلس یہ ہے جیسے کہ باہر کی ممالک میں ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی چیز رینیو کروانی ہے اپنی نالجھ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنا آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے پہلے ایک بڈی بن ہے جو ٹھیکنڈ بیلنس رکھے اور اس پر اس کو مزید اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہے کیونکہ نیٹریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ہر پانچ سال میں جب ڈبلو ایچو کر رہا ہے سب کے اوپر بیٹھا وہ کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ میرے نظر میں آپ جمز پلی اویری امپورٹن روول کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے عمومی طور پہ اتلیٹکس میں تو چلو آپ کا ڈائیٹیشن آ جاتا ہے اس کا ریزن جیے جب آپ پروفیشنل آتلیٹ بنتے ہیں یا کسی کلپ کے جوائن کرتے ہیں یا کسی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور عمومی طور پہ there is some amount of ڈائیٹیشن and nutrition monitoring in sports cricket ہو گیا tennis ہو گیا وہاں بھی چیز بہت advance ہو گئی ہے جنرل پبلک تو جیم جاتی ہے بھائی بالکل اور جیم میں جو ٹرینر بولتا ہے وہ اس کی سنتے ہیں بالکل جیم میں جو ٹرینر بولتا ہے بھائی آپ جہنا وہ کارڈ بلکل بند کر دو بند کر دیتا ہے تو جیمز ایکشلی کنٹرول کہ آپ کے کونسے کوچیز یا کونسے ٹرینرز آپ کے ہوں گیا وہ کیا سکے ہیں تو جیمز how important is the role of جیمز especially اس کی monitoring this is something that is جو کہ me being a gym manager مجھے بہت زیادہ اس چیز کے ساتھ deal کرنا پڑتا ہے کہ clients کی جو requirement ہوتی ہے اس میں primary requirement یہ ہوتی ہے کہ when they come and join your gym تو their first requirement is کہ ہم جم کی membership تو لے رہے ہیں کہ آج ساتھ ساتھ ہمیں اگر ہم کسی personal trainer کو hire کرتے ہیں تو کیا ہمیں ساتھ ساتھ diet plan بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا تو ان کی expectation ہوتی ہے کہ if they are paying for a personal trainer تو ساتھ میں diet plan بھی ہمیں ملنا چاہیے تو وہ چیز ہم ہر client کو individually کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں diet plan ہم آپ کو نہیں دے سکتے again legality issues آتے ہیں اگر وہ چیز obviously یہ ہمیں چھوٹی سی چیز سمجھانے کے لیے ہم podcast کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ podcast ہر client کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تو ان کو ہم briefly میں نے بلالے سب کو اولاد ایک ایک کر کے بسٹیں گے بائیس کروڑ کی عوام ہے انشاءاللہ ہو جائے گا تین سینچریز میں ہو جائے گی یہ چیز clear میری پسٹ کہیں نہ کہیں جا جا کے کر لے گی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم briefly ان کو یہی سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ this is not possible this is not possible کہ ہم آپ کو diet plan دے دیں اور ہم آپ کو سے زیادہ اچھی چیز دیں گے ہم آپ کو نیوٹریشنل کوچنگ دیں گے جو ہم لوگ اس کے حساب سے ہمارے پاس نیوٹریشن کوچز موجود ہیں ہمارے پچے میں not every gym has this luxury ہر جم کے پاس now every gym wants to do this because you lose clients that way you lose client اس کے مجھے ہوتا ہے کہ آسان کام ہے ان کو جو چلی چلائی آ رہی ہے چیز اس کو بس پکڑاؤ diet plans ان کے پاس